پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم چین اور بھارت کے تنازے پر خاموش کیوں ہیں لداخ میں بڑھتے تنازے کے دوران وزیراعظم عمران خان بلکل غائب رہے بلاول بھٹو نے بھارت اور چین کی افواش کے درمیان جھڑپوں کا ذمہ دار بھارتی وزیراعظم موڈی کو قرار دے دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لداخ میں بھٹتے تنازے کے دوران آئی ایس آئی ہیڈ کوئٹرز میں غیر معمولی اجلاس ہوا لیکن لداخ کے تنازے کے دوران وزیراعظم عمران خان بلکل غائب رہے وزیراعظم چین اور بھارت کے تنازے پر خاموش کیوں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ وزیراعظم لداخ میں تنازے کے دوران نئی ایٹی ایم مشینوں کی تعلاش کے لیے اپنے سندھ کے یک طرفہ دورے میں مصروف رہے بلاول بھٹو نے کہا کہ جب لداخ میں تنازہ ہوا تھا تو اس وقت وزیراعظم سندھ میں اپنے میڈیا اور سیاست سے وابستہ جانبدار اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے پیپی چیئرمن کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے دورہ اسندھ کے دوران ڈاکٹرز کرونا وائرس کسانوں اور ٹریڈی دل کو بلکل نظر انداز کیا دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھارت اور چین کی افواج کے درمیان جھڑپوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کا ذمہ دار بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو قرار دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کی جارہانہ پالیسی نے بھارت اور چین کو آمنے سامنے لاکھڑا کیا ہے اور جینمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ بھارت کے کسی بھی پوڑوسی کے نئی دلی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت کے اس رویے کا انجام خطے میں قیام امن کے لیے بہترپ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہندوتوہ ایجنڈے کے پھیلاؤں کی اجازت نہیں دی جا سکتی